میں شاشی کمار کے اسوانی دے انفرمیٹیو ابزرور کے لیے بوپال کے جہانوما پیلیس کے تاو ریسٹورنٹ میں پہنچا ہوں جہاں پہ پین ایشین وینجنوں کا ایک میلہ سا لگا ہے اور میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں مینک مینک نے بہت ساری باتیں بتا ہی تھی میں اکثر ممبئی میں رہتا ہوں پین ایشین ریسٹورنٹ کئی دیکھے ہیں میں نے وہاں پہ کئی چیزیں کئی سوات چکے ہیں لیکن یہ کچھ الگ ہے تو اس لیے مینک سے بات کروں گا وہ زیادہ اچھے سے بتا پائیں گے اور یہاں پہ آپ آئیں گے تو ایک الگ باتاورن ملے گا آپ کو مینک بتائیں کیا ہے یہ سر نمشکر جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ دعو میں ہم نے ایک اس پورے ایک ہفتے کے لیے ایک فیسٹیبل لگا ہے جو کی آپ کا پین ایشین فوڈ فیسٹیبل ہے جس میں کی ہمارا کنٹیمپریری اوریینٹل کوزین ہے جس میں ہم چاہتے ہیں ہاں جی کنٹیمپری کوزین ہے سارا جس میں کی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نئی چیزیں ہم بوپال میں کیس کو ہم کچھ نیا کھلائیں کچھ نیا انٹروڈیوز کریں جو کی یہاں اس سے پہلے آج سے پہلے نہیں تھا یہ کیا کیا ہے میرے کو تھوڑا تھا بتائیں سر آپ جیسے اس میں دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ باؤ ہے جو کی ہے مشروب باؤ یہ کینگ مشروب باؤ ہے یہ مشروب کی شیپ میں ہی ہے یہ باؤ ہے اس میں مشروب کی سٹفنگ ہے ساتھ میں یہ یاکی اوڈون نورلز ہیں یہ بھی ہمارے یہاں کا سپیشیلٹی ہے ساتھ میں یہ لوٹس سے بنا ہمارے ایک سٹارٹر ہے جو کی ہم سرف کر رہے ہیں ساتھ میں یہ چکن کا ایک ہے چکن ان ہوم ٹاؤن چلی اویل ساوز ہے یہ چکن کون سا ہے یہ بہت بڑیا سواد والا ہے یہ چکن ہے سر یہ ہوم ٹاؤن چلی ساوز میں یہ ہم نے چکن بنایا یہ کینٹری سٹائل ہے سر اوکی سر کھانا وہی ہے اس کی سٹائل الگ ہے اس کا پیزنٹیشن الگ ہے ایک الگ سواد کے ساتھ میں یہ کھانا دو تاریخ سے لے کے آٹھ تاریخ تک بھوپال واسیوں کے لئے پلبد رہے گا میں نے تو اس کا بھر بھر کے سواد لیا اب آپ کی باری میں شاشی کمار کیسوانی دین فرمیٹیو ابزرور کے لئے موسیقی